اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دارالخیر فاؤنڈیشن کی ایک نئی سکیم وہ مختلف ٹاپک پر شارٹ ویڈیو کلپ تیار کی جائے اور اس سے معاشرے اور سماج میں ہونے والی بہت سی غلطیوں پر روسنی ڈالی جائے تاکہ ان غلطیوں کا معاشرے اور سماج سے خاتمہ ہو سکے اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے اس زمن میں آج کی اس نسست میں ایک اہم موضوع لے کے حادر ہو رہے ہیں موضوع ہے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس اپنی ہتھیلی دکھا کر کے اور اپنی تقدیر معلوم کرنا صحیح مسلم کتاب السلام باب نمبر پیتیس حدیث نمبر فائف نائن فائف سیون وان سوٹ سو سبتاون نمبر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اشارت فرماتے ہیں من اچا ارافا فساء لہو انشئن لم تقبل لہو صلاة اربعین یوم کی جو انسان کسی اراف کے پاس گیا اراف یعنی وہ انسان جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیے وہ بہت سی چیزیں غیب کی غیبیات کی بتاتا ہے اب وہ چیزیں جو بتانے والا ہوتا ہے کبھی ہتھیلی دیکھ کر کے بتاتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ زمین کے اندر کچھ لکیریں کھیچ کر کے اس طریقے سے بتاتا ہے آپ ہتھیلی دکھائیں گے اور ہتھیلی دیکھ کر کے آپ کی تقدیز بتائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان اراف کے پاس آیا یعنی وہ لوگ جو غیب کی باتوں کو بتاتے ہیں اس کا دعویٰ کرتے ہیں فَسَعَلَهُ أَنشَيْ اور اس غیب کا دعویٰ کرنے والے انسان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَئِينَ يُوْمًا ایسے انسان کی چالس دن کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے استغفراللہ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو عام طور سے جاتے ہوئے آپ دیکھئے خاص طور سے پارک ہے یا کوئی ایسی لوگوں کی زیادہ اکٹھا ہونے کی جگہیں ہوتی ہیں میلا ٹھیلا ہوتا ہے جہاں پر بہت سے لوگ اپنا اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہیں پر فٹ پات پر ایک سائیڈ میں ایک وہ ڈھونگی بابا بھی بیٹھا ہوتا ہے جو لوگ اس کے پاس سے پہنچتے ہیں اور ایک دو روپے کا دس روپے کا پانچ روپے کا محتاج ہوتا ہے اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں بابا جی کیا ہوگا ہتھیلی دیکھتا ہے اٹھکل پچھو مارتے ہوئے کہتا ہے آہ جی جی آپ کی شادی فلا وقت ہو جائے گی اور فلا وقت آپ باہر چلے جائیں گے اور آپ بہت زیادہ پیسہ کمانے والے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کی تقدیر سبرنے والی ہے یہ ہے وہ ہے یہ تمام چیزیں وہ بتاتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز کفر ہے یہ شرکیہ عمل ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بس ایسے ہی من و رنجن کے لیے ایسے ہی جا رہے تھے ٹائم پاس کرنے کے لیے بابا سے ہم نے ایسے پوچھ لیا نہیں میرے دوستو یہ ٹائم پاس نہیں ہے لم تقبل لہو صلاة اربعین یومہ آپ کی چالیس دن کی نماز اللہ کیا قبل نہیں ہوگی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دو سال پہلے اس ڈھونگی بابا سے کاہن سے نجومی سے اپنی ہاتھ دکھا کر کے ہتھیلی دکھا کر کے کچھ باتیں پوچھا اور اس نے کچھ چیزیں اٹکل پچھو ماری اور دو سال کے بعد وہی چیز ہو گئی اس کی تقدیر موچن لکھی ہوئی تھی مثال کے طور پر کہ آنے والے دنوں میں آپ باہر چلے جائیں گے اور آپ بہت سارا پیسہ آپ کمانے لگیں گے اور ایسا ہوا کہ دو سال کے بعد وہ انسان کہیں باہر اس کو جاب مل گیا لاکھوں روپے سیلری مہینے کی ملنے لگی اب وہ کہاں اپنے ساتھیوں کہہ رہے بھائی دو سال پہلے میں ایک بابا کو میں نے اپنی ہتھیلی دکھائی تھی اس نے یہ چیز کہی تھی دیکھو یہ پوری ہو گئی ایسے انسان کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے جو انسان کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کاہن اور نجومی نے جو باتیں بتائیں اس کی اس نے تصدیق بھی کر دی کہ ہاں اس نے ایسا کہا تھا اس لئے دیکھو آج ایسا ہو گیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے وہ جس شریعت کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کا بھی منکر ہے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسی حرکتوں سے ایک مسلم کو ایک مومن کو چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو بچنا چاہیے اور ایسی چیزیں تنز و مزاہ کے طور پر بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں کفریہ ہیں شرکیہ ہیں اور بڑے گناہ کی قبیل سے ہیں اللہ تبارہ و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیبتہ فرمائے اور اس قسم کی حرکتوں سے مستقبل اور فیوچر میں باز رہنے کی توفیق فرمائے و سلاللہ و علا نبینا محمد و علا آلہ و صحبہ و سلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ